عوام چینی خریدنے سے کاثر مگر شگر ملز چینی کی فروغت کر کے منافع کے شیرے سے لیس ہو گئے مالی سال دو ہزار تئیس کے نو ماہ میں دس سال کا ریکارڈ منافع حاصل کر لیا ریسرچ رپورٹ کے مطابق شگر ملز کی فروغت بھی دس سال کی ریکارڈ سطح پر رہی شگر ملز کو نو ماہ کے دوران چودہ عرب روپے کا منافع ہوا مالی سال دو ہزار تئیس کے ابتدائی نو ماہ میں دو سو پینتیس عرب روپے کی چینی فروغت کی گئی ماہرین کے مطابق فروغت اور منافع میں اضافہ حکومت کی برامت کی اجازت کے باعث ہوا ساتھ ہی چینی کی قیمت میں ہوش ربع اضافے اور روپے کی قدر میں کمی بھی ریکارڈ اضافے کا سبب بنی